پنجاب کے باقی کانگریس نیتہ نفجوت سنگھ سیدو LED سٹریٹ لائٹوں کے کام کی شروعات کروانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے لیکن امرسر ایشت ویدھان سوہ حلقے کے ویرکا کے دورے کے دوران نفجوت سیدو کوئی جیدہ پربھام نہیں چھوڑ سکے لگتا ہے کہ لوگ سوہ چناف کے نتیجے آنے کے بعد نفجوت سیدو صدمے میں ہیں آج ہم ویرکا کے کاریکرم اور نفجوت سیدو کی منستیتی کا وشلیشن کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سیدو کے سبن میں اپنے بیچار بھی کامنٹ باکس میں جرور لکھ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سیدو کے ویدھان سوہ چھتر امرسر ایشت کے ویرکا میں اٹھارہ ہزار ایلیڈی سٹیٹ لائٹے لگنی ہیں سمارٹ سیٹی سکرین کے تحت سٹیٹ لائٹے لگانے کی شروعات نفجوت سیدو نے گروار کو اتیاز سے گردوارہ نانک سرت کے سامنے کی نفجوت سیدو نے اپنے ہاتھوں سے گردوارہ صاحب میں سٹیٹ لائٹ لگائی نفجوت سیدو نے اپنے سمرتقوں کے ساتھ گردوارہ نانک سر میں ماتھا بھی ٹکا ویرکا میں نفجوت سیدو پوری طرح سے سیکیورٹی گارڈ سے گھرے رہے نفجوت سیدو کو دیکھنے کے لیے علاقے کے لوگوں کی بھیڑ جھٹ گئی نفجوت سیدو نے بچوں کے ساتھ تصویریں بھی کچھوائی لیکن میڈیا سے نفجوت سیدو پوری طرح سے دور رہے یہاں تک کی سٹیٹ لائٹ پرجیکٹ کی بھی وشتار سے جانکاری نہیں دی نفجوت سیدو نے اپنی گاڑے میں بیٹھ کر ویرکا کے بتاتاؤں کی سمسیہ سنی اور تین مہینے کے اندر ان سمسیہوں کو دور کرنے کا بروسہ دیا نفجوت سیدو کے کارے کرم میں امرسر کے میر کرم جیت سنگ جنٹو یا کانگریس کا کوئی انہیں بڑا نیتہ نہیں پہنچا امرسر نگر نکم کے بڑے افسروں نے بھی نفجوت سیدو کے کارے کرم سے دوری بنا کر رکھی ہمیشہ ساتھ رہنے والے کونسلر نفدیپ ہنڈل رجیش مدان موتی لال بھاٹیا اور دامن جیت سنگ ہی نفجوت سیدو کے ساتھ موجود رہے کارے کرم کی سادگی کا انداج اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف پندرہ منٹ میں پورا کام نے پٹ گیا کارے کرم کی خاصت سے ہے تھی کہ اٹھارہ دن کے بعد نفجوت سیدو اپنے گھر سے باہر نکلے تھے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگ سے سنگھ فچنے کے بعد پندرہ جولائی کو نفجوت سیدو نے منتری پر سے اشتفہ دے دیا تھا اشتفہ منجور ہونے کے بعد بائیس جولائی کو چندگٹ کی سرکاری کو ٹھکھالگی کر کے نفجوت سیدو اپنی پتنی نفجوتکور اور بیٹی رابیہ کے ساتھ امرسر آگئے تھے اس کے بعد نفجوت سیدو پاش کلونی ہولی سیٹی میں استیت اپنے نواز میں اپنے سمرتکوں سے ملاقات کر رہے ہیں اس طرح دو ویدائک راجکمر ویرکا اور پرگٹ سنگھ بھی نفجوت سیدو سے ملنے آئے نفجوت سیدو نے اپنے ویدان سبا چھتر امرسر اشت کے مدداتوں سے سمپرک ابھیان چلانے کی بھی جوئینا بنائی تھی جس پر عمل نہیں ہو سکا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے ویہوار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ نفجوت سیدو گہرے صدمے کے دور سے گجر رہے ہیں نفجوت سیدو نے لوگ سبا چناب میں بھاج اپا کو اتنی بڑی کامجابی کی امید نہیں کی تھی راہل گاندی کے ارتفعے کے بعد کانگرس جس دور سے گجر رہے ہیں اس کی بھی نفجوت سیدو کو کلپنا نہیں تھی نفجوت سیدو نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پرینکا گاندی اسے ایسے لوارش کی طرح چھوڑ دے گی اس لئے بڑھ بولیں نفجوت سیدو چپ رہ کر اپنے ویدان سبا چھتر اور کانگرس ویدائکوں میں پکڑ بڑھا رہے ہیں دھارہ تین سو ستر ختم کرنے کے بعد دیش بھر میں بھاج اپا کے حق میں بنے محول کا اثر پنجاب میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پنجاب کے ایک درجن سے زیادہ ویدائکوں کے بھاج اپا کے سمپرک میں ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ایسے میں انفجوت سیدو کو اپنے پتے نیا کھولنا ہی فائدہ مند لگ رہا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد